بسم اللہ الرحمن الرحمن آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور جو زمنی انتخابات آ رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم کس طرح حصہ لے گی کیا وہ پی ڈی ایم کے طور پر حصہ لے گی یا وہاں پر ساری پارٹیاں اپنا اپنا کو اڑا دوڑا نہیں ہیں اس بارے میں آپ کو میں خبر دوں گا پہلے میں ندیم افضل چن کی مشکل آپ کو بتا دوں ندیم افضل چن بڑے سلجے ہوئے بڑے دانشفر قسم کے آدمی ہیں اور بڑے اچھے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے پیپس پارٹی میں کافی عرصہ گزارا ان کے والد صاحب بھی ایم پی اے تھے ایٹی فائیو کی اسمبلی میں اس کے بعد وہ پیپس پارٹی میں آئے اور پھر مسلسل پیپس پارٹی میں رہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے ندیم افضل چن جو ہیں وہ چلے گئے پی ٹی اے کے اندر اور اس کے بعد ظاہر وہ الیکشن ہوا لیکن وہ الیکشن جیت نہ سکے ان کے ایک بھائی ہیں جو ابھی بھی ایم پی ہیں ہیں پنجاب سمبلی میں اور پی ٹی اے کی ٹکٹ پر ظاہرہ جیتے ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ ندیم افضل چن صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہیں وہ اپنے سیاسی مخالف کو گالم گلوچ کرنے پر یقین نہیں رکھتے وہ پی ٹی کا جو ترکے کار ہے اس پر وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کافی پریشان رہتے رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہزارہ میں برادری کے ساتھ واقع ہوا اور وہاں پر وہ لوگ لاشے رکھے بیٹھے تھے کہ ہمارا وزیراعظم آئے اور ہمیں دلاسہ دے ہمارے سر پر دست شفقت رکھے تو پرائیم نیسٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے بڑیانہ پرست آدمی ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے شرط رکھی کہ جب تک آپ اپنے پیاروں کو دفنان ہی دیں گے میں آپ کے پاس نہیں آوں گا اور پہلے ان کو دفنائیں اس کے بعد میں آ جاؤں گا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دا کہ آپ اس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں اس پر یدیم افضل چند جو ہیں وہ کافی اپسٹ تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑے ہی شائستہ انداز میں وہ اختلاف کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اے بے یارو مددگار مصوم اور مظلوم مزدوروں کی لاشو میں تم سے تم سے شرمندہ ہوں یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کو ٹویٹر پر بہت زیادہ لائک کیا گیا اور بہت زیادہ ری ٹویٹ کیا گیا اس کے بعد شہواز گل صاحب وہ وزیراعظم کے ترجمان ہیں اور وہ ایک پی ٹی ای کے مزاج کی آدمی ہے ان کا بلکل جو مزاج آنا وہ پی ٹی ای کا مزاج ہے یعنی بلکل کسی صورت دوسرے کی نائزت کرنی ہے ناپنی کروانی ہے یہ پی ٹی ای کا آورلک مزاج بنا اور ویسے تو اس میں پی ٹی ای میں سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں بڑے بڑے سلجے لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ کھڑے لینڈ لاتے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کھڑے لینڈ لگے میں یہ ندیم عزل چند صاحب بھی جو ہیں یہ مشیر تو ہیں لیکن کھڑے لینڈ لینڈ مشیر ہوں دے نا اس طرح کے مشیر ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں بہت ساری باتیں اگر خان صاحب ان سے مشورے کرے اور ان کے مشورے پر عمل کرے تو بہت سارے کام بہتر بھی ہو سکتے ہیں بہرحال شہواز گل صاحب نے اس پر ایک ٹویٹ کیا اور شہواز گل صاحب نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک انسان جس پر سارے دو دشمن سب کچھ تنقید کر رہے ہیں اور وہ سب ساری تنقید اپنے اوپر لے رہا ہے میں اب جونسہ نا اور اپنے فیصلے پر کھڑا ہے تو انشاءاللہ کبتان سرخرو ہوگا یہ انہوں نے مدہ سرائی کی عمران خان صاحب کی اس ہٹ درمی کی جس پر پوری قوم نے خان صاحب کو جونسہ نا بڑا تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں بار بار کہا لیکن خان صاحب ظاہر ہے کہ ہٹ درم آدمی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں بڑے پکے ارادے کے اپنے اور وہ اپنے ارادے پر قائم رہے اس پر ندیم عزل چند صاحب نے آج پھر ٹویٹ کیا اور اختلاف کا طرقے کار بھی انہوں نے بڑا جن صاحب محضبانہ رکھا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ میرے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ میں نے صرف مظاہرین کے ساتھ ہمدردی کی سیاست نہیں کی سیاستدانوں کو گالیاں دینا میں اس بیانی کی کبھی حمایت نہیں کرتا نہ میں نے کبھی گالیاں دیں ہیں سیاستدانوں کو اور نہ ہی کبھی دوں گا یہ ایک انہوں نے طریقے کے ساتھ شباز گل صاحب کو بتایا کہ دیکھیں آپ اپنا ہے طریقے کار اختیار کریں مجھے مجبور نہ کریں کہ میں اس طرف ہوں میں نے نہیں آن میں سیاسی مخالف انہوں گالا نہیں کٹی اب ندین اوزل چند جو ہیں وہ مشکل میں اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو وہ جس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسئلک کی برادری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہزارہ میں اور لیکن وہ ایک لبرل آدمی ہیں اور ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ کسی غریب کو مسکین کو کسی بے بس کو دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کی مدد ہو جائے میں ہر کسی ندین اوزل چند کے کہنے پر یہ پروگرام نہیں کر رہا لیکن میں ایک سیچویشن بتا رہا ہوں کہ چند صاحب کی مشکل کیا ہے اور وہ اب آگے سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر سیاسی آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سیادہ ترقی کرے اور چند صاحب کی نگاہ اس بات پر بھی ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں جائیں اور ظاہر ہے وہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی سے ٹکٹ ملے کیونکہ پی ٹی جو ہے وہ اگر ان کو ٹکٹ دے تو چند صاحب کے لیے سینٹر بننا بہت آسان ہو جائے گا لیکن وہ تو خیر جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی ان کیا وہ اس حوالے سے اپنی جگہ پہ ہے لیکن چند صاحب کافی مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات کھل کر نہیں کہہ پا رہے اور اپنے نظریات کے مطابق وہ سیاست نہیں کر پا رہے مجبوری یہ ہے کہ جس پارٹی میں رہ کر وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے تھے جس پارٹی میں رہ کر وہ اپنے نظریات پر عمل کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا بھی جب تک وہ پیپس پارٹی میں رہے اس پارٹی کو وہ بلکل لیونت آر چھوڑ کر آگے اور اس کی وجہ سے اب وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اگر چند صاحب واپس آنا بھی جائیں تو شاید پیپس پارٹی میں ان کے لیے کافی ریزسٹنس ہو ویسے اگر چند صاحب آجیں پیپس پارٹی میں واپس تو پیپس پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا ان کے آنے کا لیکن بہرحال یہ پیپس پارٹی اور چند صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن وہ مشکل میں ہیں کیونکہ وہ سمجھ دیا ہے کہ میں جو سوچ کی آیا تھا اس پی ٹی ای کے اندر اس طرح سے صورتحال نہیں بن رہی اور اس طرح سے لوگوں کی خدمت نہیں کی جا رہی ہے اور اس ویژن کے مطابق نہیں چلایا جا رہا جس ویژن کا خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب اگر چند صاحب کھل کے باتوں پر تنقید کریں گے تو سینڈ اڈا ٹکٹ تھے بلکل فارا کہ وہ تو بلکل نہیں ملنا اور اس کے ساتھ تھا جو چھوٹے موٹے کام اپنے حلقے کے لوگوں کے گلی بنوالی کو نالی بنوالی کو چھوٹی چھوٹی معاملات وہ تھانے کے چہری کے معاملات کو اپنے لوگوں کو ٹھیک کروا لیتے ہیں اس سے بھی وہ جائیں گے یہ ایک مشکل ہے چند صاحب کے لیے اور یہ سیاسی کارکنوں کے لیے جو بلکل دل سے سچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل تقریبا ہر پارٹی میں ہوتی ہے لیکن حکمران جماعت اگر پی ڈی ایسی ہو تو اتھے چند صاحب دا گزارہ کافی مشکل ہوئی اندھا ہے اور وہ اس وقت کافی مشکل میں ہیں دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں ایک اب زمنی انتخابات میں جا رہے ہیں وہ جو اس مہینے میں ہو رہے ہیں اور اس مہینے میں انتخابات ہوں گے پیپلز پارٹی بھی اپنے امیدوار دے رہی ہے نون لگ بھی امیدوار دے رہی ہے جی ایو ای ایف کے بھی امیدوار سندھ کی حد تک تو ضرور ہوں گے یا کے پی میں ہوا تو وہاں پر ضرور ہوں گے اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ مسلم لگ نون جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے سندھ میں کوئی امیدوار پیپلز پارٹی کے مقابلے پر کھڑا نہیں کرنا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں پنجاب میں ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کریں یہ بڑی چلاکی کھیڑی ہے نون لگ نے کیونکہ خبر تو یہ ہے اصل میں کہ نون لگ کو کوئی امیدوار سندھ کی تین جو زمنی انتخابات ہونے ہیں ان میں کوئی امیدوار ملے ہی نہیں سیرے سے تو اب انہوں نے یہ چلاکی یہ لگائی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو یہ جنہوں نے پنجاب جو اتو دی پہ رہے ہیں کہ اسی تا ڈی ایم قابلے دی امیدوار نہیں دے رہے تو اسی پنجاب بھی دو نشستہ نے ایک قومی دی ایک صوبائی کی اس پہ آپ امیدوار نہ دیں جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی نشست جو سیالکورٹ سے ہے وہاں پر مسلم لیگ نون ہم سے حمایت لینا چاہے تو ہم اپنا امیدوار ویڈرا کر لیں گے جبکہ صوبے کی نشست جو ہے وہ وزیر آباد سے اس پر ہم ضرور کنٹیسٹ کریں گے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ ہماری حمایت کریں اور اپنا امیدوار وہاں سے ویڈرا کر لیں پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ان کا امید ہو رہا ہاں پہ کافی سٹرونگ ہے جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ جی ای 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 یعنی جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایک ہمیشہ مقابلے پہ آتے ہیں تو وہاں پر ملانا فضل الرحمن جو ہیں وہ اپنی وہاں کی جماعت کے اتنے زیر اثر ہیں کہ ان کے کہنے پر وہ لڑکانہ بینزیل بھٹو کی برسی پر بھی نہیں گئے تھے وہ جو نہیں گئے تھے وہ وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ وجہ یہی تھی کہ وہ جو لوکل تنظیم ہے انہوں نے ان کو ملانا کو روک دیا تھا کہ آپ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو ہمارے لئے اگلے جو انتخابات زمنی آ رہے ہیں اس میں ہمارے لئے پرابلم پیدا ہو جائے گا تو وہ اب زمنی انتخابات آ گئے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اب اگر پی ڈی ایم کا انتخابی اتحاد بنانا ہے تو یہاں پر ایک ٹاف ٹائم جو ہے وہ ملانا فضل رمان کے لئے آ گیا ہے کہ اگر وہ انتخابی اتحاد بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر انہیں وہاں پہ کینڈڈ نہیں دینے پڑیں گے اور اگر وہ انتخابی اتحاد نہیں بنائیں گے تو پی ڈی ایم کا اوورال مستقبل جو ہے وہ ذرا سرد مہوری کا اشکار ہو جائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے ہی ایک اتنا گرم جوشی کا رویہ نہیں رکھتی ملانا فضل رمان کے حوالے سے خاص طور پر تب سے جب سے ملانا فضل رمان ستائیس تسمبر کو بینجر بھٹو کی برسی پر نہیں گئے اس سے پیپلز پارٹی کے جو کیڈر ہے اس میں ایک بدمزگی سی ہے ان کے حوالے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملانا فضل رمان نے اپنی لوکل جو تنظیم ہے اس کو اہمیت دی ایک قومی سطح کے لیڈر کے مقابلے پہ تو یہ ایک صورتحال ہے مشکل صورتحال تھوڑی سی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن مشکل اگر اس کو پروپرلی اڈریس نہ کیا پی ٹی ایم کی اعلیٰ قیادت نے تو پھر یہ پی ٹی ایم کے اتحاد میں ایک اور درار پڑ جائے گی جس کو فل کرنا کافی مشکل ہو جائے گا یہ دو چیز میں تھی میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلاغ